آپ کو مقاہ لگتا ہے یہ جو نافذ نہیں ہو رہا اور اٹکا ہوا ہے مسئلہ فاتح ریفارمز کا آپ کیا سمجھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی سب سے پہلے بات تو یہ کہ جس طرح کے لوگ سمجھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اور یا آج جو مولانا پجل رامان صاحب نے دعویٰ بھی کیا کہ اس جنگ میں میں بالکل اکیلہ اور قبائل ان کے حق میں میں اکیلہ جنگ لڑ رہا ہوں یہ اکیلہ نہیں ہے اس کے ساتھ محمود خانہ چگزئی بھی ہے محمود خانہ چگزئی کے علاوہ اس کے ساتھ پاٹا گورنر سیکیٹریٹ بھی ہے اور گورنر سیکیٹریٹ کے علاوہ جو آسکریت پسند ہے وہ بھی آلالیلان کہہ رہے ہیں کہ ہم پاٹا کا کے پیکے میں مرچ کو تسلیم نہیں کرے ہی کریں گے اور لوگوں کو دمکیا بھی دیتے ہیں یہ کسی سے ڈکے چھپے بات نہیں ہے کون دمکیا دے رہا ہے؟ لیکن اس میں جو رکاوٹ ہے وہ مجھے مولانا جی جو اصلاحات کے حق میں ان لوگوں کو دمکیا دے رہے ہیں شایجی بن صاحب کا بیان اور پریس کامپرنس صاحب نے پڑا ہوگا اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دمکیا مل رہے ہیں وہی لوگ جو اصلاحات کے حق میں ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں رکاوٹ جو ہے وہ پذل رامان صاحب ہے پذل رامان صاحب اگر آپ کو یاد ہوگو تو مولیٹ ریکورٹس پہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا حکومت نے اس سے پوچھا بھی نہیں اور اس نے کچھ کیا بھی نہیں مولانا پذل رامان صاحب کے اس کے ساتھ مپادات ہے کیونکہ جب ہمیں بالغ رہ دہی کی بنیاد پہ ووٹ کا حق نہیں تھا تو مولانا پذل رامان صاحب بیتاج بادشاہ تھا ٹرائبل زیریہ میں ٹرائبل زیریہ میں اس کا حکومت تھا یہ جو کچھ کہتے لوگ وہی کرتے ہیں ووٹ کو تو اپنے جگہ پہ رکھ دے چند دے دیکھو ڈی اے خان میں اس کے الیکشن کے چند دے سارا سب کچھ جب بالغ رہ دہی کی بنیاد پہ ووٹ کا حق ملا اس کے جو حمایت ہے اس میں کمیائی پھر لوگوں کو جو سیاسی آزادی کا حق ملا آپ اس سال سیاسی آزادی کے بعد اس کا ایک ممبر منتخب ہوا ہے اور وہ بھی جس طریقے سے منتخب ہوا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے یہ بہت ہی انٹرسنگ آپ نے پوائنٹ کیا ہے حسن آپ بھی اور توری صاحب بھی اس میں گی دے گا کہ مولانا صاحب کی جو سیاست ہے مولانا صاحب کی سیاست وہ کہیں سٹیک پہ لگی ہوئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ پرانی جو سارا سیٹ اپ ہے وہ برقرار رہے اور اس کے اندر جتنا ان کو سیاست کے اندر جتنا ان کا عمل دخل تھا وہ اس کو منٹین کر سکیں کہ سٹیٹس کو کی صورتحال برقرار رکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی تبدیلی ہو مولانا صاحب اس کے خلاف ایک اسٹانس لیتے ہیں اب جیسے فار ایجامپل میری جو تھوڑی بہت نولیج ہے آپ اس کو کریک کیجئے گا کہیں میں غلط ہوں اگر اسے ازاد صوبہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ازاد صوبہ ہو تو اس میں وزیر اللہ بھی تمہارا ہوگا گورنر بھی تمہارا ہوگا آج وہ بڑے اس میں کہہ رہے تھے نعرے لگا رہے تھے بات یہ ہے کہ ازاد کیسے فار ایجامپل ٹریڈیشنلی جو آپ کی قرم ایجنسی ہے وہ کس کے ساتھ تعلق ہے؟ ہنگو کے ساتھ ہنگو کے ساتھ اسی طرح نورت کا جو ہے بنو کے ساتھ ساؤت کا ڈی آئی خان کے ساتھ اسی طرح باجوڑ کا دیر کے ساتھ اور اگزائی کا کوہارٹ کے ساتھ اور خیبر کا پشاور کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو ازاد صوبے کے طور پر کریں گے تو دارالخلافہ کا بڑا مسئلہ ہوگا جیسے فار ایجامپل آخندر چٹان صاحب اور ساجتری صاحب آپ بھی یاد ہوگا حسن کہ ایک کریٹ کالیج بنا تھا تو اس پہ جگڑا جگڑا ہوا کہ یہ کس کا ہے تو اس کا مسئلہ یہ مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل ایمان صاحب کچھ لائن کوئی ڈیفرنٹ ہی لے رہے ہیں زرہ پروڈیسر صاحب زرہ سنائیے گا مولانا فضل ایمان صاحب نے جو کیا میں اس پہ ایک آرس کروں مولانا فضل ایمان صاحب اس موقع پہ آپ ٹرائبل کے نوجوانوں میں ٹرائبل کی یوت میں اتنا آویرنس آشکا ہے کہ پضل ایمان صاحب مخالپت بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ ڈیلیر ٹکٹس استعمال کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ریپرینڈم کرو جو کہ اس ملک میں ریپرینڈم کا تاریخ سب کو یاد ہے یہ کہہ رہے ہیں صبح بناو یہ صبح بنی نہیں سکتا ہے ہم تو ہم تو یہ بپرزون کو ختم کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی اس کو دوبارہ بپرزون بنانے پہ تیار نہیں ہے تو مولانا پجلیرامان صاحب اچھا میں میں